غیبت کیا ہوتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صحبہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اپنے بھائی کو ان الفاظ میں یاد کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا ہو تو عرض کیا گیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میرے بھائی میں اگر موجود ہو تو پھر بھی وہ غیبت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو وہ چیز اس میں موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو وہ غیبت ہوگی اور جب تم نے ایسی بات کی جو اس میں نہیں ہے تو پھر وہ اس پر بہتان ہوگی آپ اس میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں تو بڑا مزہ آتا ہے اس طائب کی بات کرنے میں اور خاص کا جب ہم فونوں پہ ہوتے ہیں تب اس طرح کی حرکت ہم کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں تو صرف بتا رہی ہوں میں تو صرف اس کے بارے میں کہہ رہی ہوں تو ایسا نہیں ہے اگر آپ نے فرض کیجئے کہ ایک لڑکی ہے اور آپ نے اس کے بارے میں بات کی آپ کی کزن ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کے بارے میں کچھ اور آپ کسی اور سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جھوٹی ہے یا کچھ بھی ہے آپ کسی اور کو اس کے بارے میں سب بتا رہے ہیں تو وہ غیبت ہے اور اگر وہ ایسی نہیں ہیں اور اگر آپ اس کے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹی ہے جبکہ وہ جھوٹی نہیں ہے تو پھر آپ اس پر بہتان لگا رہے ہیں تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے تو میں اسے جنت کی زمانت دے دوں گا تو اپنی زبان کو ہم کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے گھنٹوں گھنٹوں نکل جاتے ہیں پتا بھی نہیں چلتا اس لئے کہا جاتا ہے کہ کم بات کیجئے ضروری بات ہو تو ہی کیجئے فالتو باتیں نہ کیجئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عادت نہیں ہوتی ہے لیکن باتو باتوں میں بات نکل جاتی ہے اور مو سے بات نکل جاتی ہے تو لیکن وہ تو گناہوں میں لگ دی جاتی ہے سعی بخاری کی ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوس کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے روز سب سے بترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے تو ادھر لوگوں سے وہ کچھ کہتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ اور بات کرتا ہے تو اس طریقے کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے آپس میں وہ جھگڑا کرانے کے لیے یا صرف مزے لوٹنے کے لیے یہاں سے کچھ اور سنیں گے اور دوسری طرف کچھ اور مرچ مسالہ لگا کے بول دیں گے سعی بخاری کی حدیث ہے حضرت حدیفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو خاص کر محفیلوں میں بیٹھتے ہیں اور اپنی بات لوگوں کو سنانے کے لیے ان کو ہسانے کے لیے بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے بارے میں جامعہ ترمیزی میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ سن کر ہسیں حالانکہ وہ بات جھوٹی ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے تو بات بات پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم چلو لوگوں کو ہسا دیں ہماری باتوں سے لوگ ہس رہیں اور جھوٹ بول بول کے ان کو ہسائے جاؤ تو یہ جھوٹ غیبت چگلی بہتان ان سب سے دور رہنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پناہ میں رکھے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جامع ترمیزی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو صفیہ رضی اللہ عنہ سے بس یہ یہ کافی ہے تو مطلب انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کا قد چھوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسی بات کی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو اس پر غالب آ جائے گی مطلب کہ اس کی کیفیت بدل دے گی اس کا رنگ بدل دے گی جبکہ انہوں نے کچھ بولا بھی نہیں صرف ہاتھ سے اشارہ کیا ہے تو ہم خود سوچیں کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو کتنی بڑی بڑی برائیاں کر جاتے ہیں کتنی دیر دیر تک ان کے بارے میں بولتے ہی رہتے ہیں تو ہمارا نام اعمال میں سب لکھا جا رہا ہوتا ہے اسے اس کا خیال رکھنا چاہئے کم سے کم بات کیجئے اور to the point بات کیجئے جامع ترمیزی کی ایک حدیث ہے حدیثیں تو بہت ساری ہیں تو میں کچھ ہی بیان کر رہے ہوں اس میں سے تو جامع ترمیزی کی ایک حدیث ہے اس میں حضرت صفیان بن عبداللال روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا خوف ہے کس چیز کا اندیشہ ہے تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا اس چیز کا تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کسی سے لمبی لمبی باتیں کرنے کے بجائے ذکر ایسکار کر لیجئے اس آپ کے لئے زیادہ انشاءاللہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا بنیز بردین سب چیزوں کے تو ان سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے